اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج آپ سبی کے لئے بنی اسرائیل کا ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے خوش اڑ جائیں گے آج کا یہ عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے آج میں آپ سبی کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا ان کے یقیناً موجزات کے بارے میں بتاؤں گا یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا میرے پیارے مسلمان بھائیوں جیسے کہ ہم سبی جانتے ہیں کہ اللہ نے قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبروں کو بھیجا انسانیت کی بھلائی کے لئے تاکہ انسان اللہ کی راہ پر آ جائے اور جنہوں نے بھی اللہ کے محبوبندوں کی بات کو مانا اور اللہ کے قریب آئے یقیناً آخرت میں ان کے لئے بہترین انام ہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں انہی نبیوں میں سے ایک نبی جن کو یقیناً ہم سبھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اللہ نے سبھی نبیوں کو موجزات سے نوازا تاکہ انسانیت کو بھروسہ ہو سکے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میرے پیارے دوستوں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ ملا اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا موجزہ عطا کیا جو یقیناً اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بات ہے یعنی اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی تھی کہ آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے یہ آپ کی بڑی شان تھی اسی لئے آپ کو روح اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میرے پیارے دوستوں میں آپ سبھی کو بیتا دو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیوی تھی اور اس کی بیوی اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے یقین اس کا دیوانہ ہو جاتا کہنے کا مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ وہ خوبصورت تھی اور یہاں تک کہ اس کو جو شوہر تھا وہ بھی اس کا بہت ہی بڑا عاشق ہو چکا تھا یعنی بغیر دیکھیں اپنی بیوی کو اس کو چین نہیں ملتا تھا آپ سبھی کو بتا دوں اللہ کے حکم سے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس جس کا جو غم ہوتا ہے اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے یہ جو دا ہی برداشت نہیں کر پاتا ہے تو وہ یقین بے ساکتا رونے لگتا ہے اور یقین صدمے میں آ جاتا ہے آپ سبھی کو بتا دوں وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اپنے درد کو کم کرنے کے لیے روز آنا اپنے بیوی کی قبر کے پاس پہنچ جائے کرتا تھا اور وہاں پر جا کر بے ساکتا روئے کرتا تھا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں بھی چین نہیں ملتا تھا ہر وقت وہ اپنے بیوی کی قبر پر ہی موجود رہتا تھا اور روتا رہتا تھا آپ سبھی کو بتا دوں ایک دن کا ذکر ہے کہ اسیہ علیہ السلام کا اس جگہ سے گزر ہوا جب آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبر کے برابر میں بیٹھا ہوا اور بے ساکتا رو رہا ہے تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے جا کر اس شخص سے یہ بات پوچھی کہ تم کیوں رو رہے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد وہ یہ بات بتاتا ہے کہ میری جو بیوی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی جس کے کوئی مثال نہیں تھی اور میں اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں جس کے کوئی حد نہیں اور ابھی حال میں ہی ہماری شادی ہوئی تھی اور اللہ کے حکم سے میری بیوی جو تھی وہ دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور میں جس کا غم برداشت نہیں کر پا رہا ہوں یہ جدائی میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائے تو کیا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو زندہ کر دوں تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے اے اللہ کے نبی اے روح اللہ میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو زندہ کر دیں تو یہ بات سننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اور فوراں ہی ایک قبر کو چیرتا وہ ایک حبشی بہار آ جاتا ہے جس کے ہر چھے سے آگ نکل لہی تھی وہ جو حبشی قبر کو توڑتا وہ بہار آتا ہے فوراں ہی بہار آتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ایسا روح اللہ کا کلمہ پڑتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے تب ہی وہ جو شخص ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اے روح اللہ مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ قبر کس کی ہے مجھ سے گلتی ہو گئی میری جو بیوی ہے وہ یہ نہیں ہے میری بیوی کو جو قبر ہے وہ دوسری ہے یہ بات سننے کے بعد اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تو آیا ہے اس طریقے سے لوڑ جا تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو حبشی بہار نکلتا ہے قبر سے اس کے جسم سے ویسے ہی رو نکل جاتی ہے اور وہ فوراں ہی گر جاتا ہے پھر اس کی قبر کے پر مٹی ڈال دی جاتی ہے آپ سبی کو بتا دوں اس کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ میری جو بیوی کی قبر ہے وہ یہ ہے آپ دعا کریں تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور جس طریقے سے اس شخص نے بتایا تھا کہ میری بیوی کی جو قبر ہے وہ یہ ہے فوراں ہی اس قبر سے ایک بہت ہی خوبصورت عورت باہر نکلتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے آپ سبی کو بتا دوں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ میری بیوی ہے تو یہ بات سننے کے بعد آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میرے پیار دوستوں جو آدمی ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یقناً اللہ کا لاخلہ شکر ادا کرتا ہے تو میرے پیار دوستوں اس کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ قبر سے باہر آتی ہے جس طریقے سے اس کے بدن کے پر مٹی لگی ہوتی ہے بالوں کے اندر مٹی لگی ہوتی ہے وہ اپنے بدن اور بالوں سے مٹی کو ہٹاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دور چلتی ہے کہ فوراں ہی اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں لگاتر کئی دنوں سے رو رہا تھا مجھے بہت ہی زیادہ تھکان ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ سر میں درد ہے ایسے کرو کہ کچھ دیر ہم یہاں پر آرام کر لیتے ہیں اس کے بعد گھر کو لڑ چلیں گے تو یہ بات سننے کے بعد اس کی جو بیوی ہوتی ہے ایک جہاں تلاش کرتی ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی ٹاؤںوں کے پر اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنے سر رکھ کے سو جاتا ہے آپ سیمی کو بتا دوں ابھی کچھ یہی دیر ہوئے تھے کہ تب ہی وہاں سے ایک شہزادہ گزرتا ہے جو نہائیتی خوبصورت تھا جس کو دیکھتے ہی وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اس کی دیوانی ہو جاتی ہے اور یہاں تقیق ہوتا ہے کہ وہ جو شہزادہ ہوتا ہے وہ بھی اس عورت کا دیوانا ہو جاتا ہے وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کا جو سر ہوتا ہے اس کو زمین پر آہستہ سے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد اس شہزادے کے پاس جاتی ہے ہم کلام ہونے کے بعد شہزادہ جو ہوتا ہے وہ اس عورت سے کہتا ہے کہ آؤ گھوڑے کے اوپر بیٹھو اور میرے ساتھ چلو تو جیسے ہی وہ عورت اجازت دیتی ہے فوراں ہی وہ اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے جب کچھ دیر کے بعد اس شخص کے نیند کھلتی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میرے بیوی ہے وہ یہاں پر نہیں ہے تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ابھی تو ایک صدمے سے باہر آیا تھا اور پھر ایک اور صدمہ ابھی لگ گیا تو اس چیز کو لے کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ جہاں پر میں سویا تھا وہاں پر کسی بھی گھوڑے کا نشان نہیں تھا لیکن جب میں اٹھ کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر ایک گھوڑے کا نشان ہے اور جو میری بیوی تھی اس کا بھی نشان وہیں پر جاگر ختم ہو جاتا ہے یعنی گھوڑے کے پاس جاگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی کے ساتھ چلی گئی تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ گھوڑے کے قدموں کو دیکھ کر لوگ سے پتک کرتے کرتے وہ شہزادے کے محل تک پہنچ ہی جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ شہزادے سے یہ بات کہتا ہے کہ آپ جس کو لے کر آئے ہیں وہ میری بیوی ہے آپ مجھے واپس کر دیجئے میں اسے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں اور ہمارے شادی بھی ہو چکی ہے تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو خوبصورت عورت ہوتی ہے وہ اپنے بات سے مکڑ جاتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ میں اس کو نہیں جانتی ہوں یہ کون ہے نہ ہی میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو یہ بات سننے کے بعد شہزادہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ جلال میں آ جاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ تم میری کنیس کو لے جانا چاہتے ہو تمہاری یہ جورت تمہیں پیار دوستوں اس طریقے سے بحث کرتے کرتے کافی وقت گزر جاتا ہے اور تب ہی عیسی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور عیسی علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور سارا ماجرہ سنتے ہیں تو عیسی علیہ السلام شہزادہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی بیوی ہے باوجود اس کے وجہ عورت ہوتی ہے وہ اس جس کا انکار کر دیتی ہے عیسی علیہ السلام یہاں تک یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں نے اس کو زندہ کیا تھا یہ تو مر چکی تھی لیکن باوجود اس کے وجہ عورت ہوتی ہے وہ جس کا انکار کرتی ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتی ہوں نہ ہی میری اس سے شادی ہوئی ہے تو میرے پیار دوستوں اس کے بعد ایسا علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فوراں ہی اللہ کے حکم سے جس عورت کے اندر روح آئی تھی اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور وہ وہی پر گر پڑتی ہے آپ سبی کو بتا دوں پھر اس کے بعد ایسا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اگر کسی کی ایمان کے حالت میں موت ہوئی ہے تو وہ اس حبشی کو دیکھ لیں کہ جو یقیناً ایمان والا نہیں تھا لیکن جیسے ہی اس کو دوبارہ زندگی ملی وہ ایمان والا ہو گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اس کا جو خاتمہ ہوا اور اس عورت کو بھی دیکھ لو کہ جو ایمان کے حالت میں تھی لیکن جب اللہ کے حکم سے جب اس کو دوبارہ زندگی دی گئی تو یقیناً یہ بھٹک گئی اور اس کا جو خاتمہ ہوا وہ یقین بدکاروں میں ہوا گنہگاروں میں ہوا تو میرے پیار دوستوں اس کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ یقین ہر چیز سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے رضا کے لئے کام کرنے لگتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتا ہے تو میرے پیار دوستوں آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی یقین مردوں کو بھی جلا دیا کرتے تھے اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری ایمان کی حالت میں موت آئے تو یقین ہماری آخرت سوڑ جائے گی لیکن اگر ہماری بدکاروں کے طرح موت آئی اور اللہ ہم سے نراز رہا تو یقین ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور ہمارے ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا اللہ ہم سے بھی کوئی جہنم کے عذاب سے بچائے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے پیارے مسلمان بھائیوں اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپا اس طرح کی واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو زور زور سبسکرائب کر لی جائے گا ساتھ ساتھ نوٹفیکشن بلد دبا لی جائے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن تمہیں پیار دوستوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا خوش رہے جب تک کے لئے اللہ حافظ